ہریانہ سرکار پرشی ویبھاگ کے ادھکاری بھی لگاتار کسانوں کے بیچ جا رہے ہیں کسانوں کا مارک درشن کیا جا رہا ہے اور جو کسان ویبھاگیا ادھکاریوں کے دشاہ نردیشن میں گھیتی کرتے ہیں وہ اچھی پیداوار بھی لے رہے ہیں اچھا منافع بھی کما رہے ہیں اور نہ صرف لاب کما رہے ہیں بلکہ پرگتی شیل کسان بن کر انیا کسانوں کے لیے پریڑنا سرود بھی بن رہے ہیں ایسے ہی کسان ہیں گلاب زنگ اور جیتن رام ڈاگر ایک طرف بہتر فصل کے لیے جہاں کسان یوریا اور یہ بھی سمیت نجانے کتنے پیسٹی سائز اور کیٹ ناشکوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہی کسان گلاب زنگ اور جیتن رام ڈاگر جیسے کچھ ڈاگرک کسان ایسے بھی ہیں جو اس پرمپرا سے اتر آدھونے کے کھیتی کر رہے ہیں بینا کسی کیٹ ناشک اور پیسٹی سائیڈ کے جہوک خال سے پراکرتک کھیتی کر رہے ہیں فرید آباد کے گاؤں یاجروں کے رہنے والے پرگتی شیل کسان گلاب زنگ پچھلے دو سالوں سے جیوک کھیتی کر رہے ہیں اس سے نہ صرف جمین کی اُگ جاؤ شمدہ بڑھتی ہے بلکہ پیسٹی سائیڈ اور کیٹ ناشکوں کے مادھیم سے اُگی فصل سے جو بیماریاں فیلتی ہیں ان سے بھی بچا ہوتا ہے اور جیوک خال سے اُگائی گئی فصلوں کی جمان بھی زیادہ رہتی ہے اس لیے کسان گلاب زنگ کا کافی فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ سرکاری یوجناؤں کا لاب بھی لے پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بھاگیاں ادھیکاریوں کی مدد سے نئی نئی تقنیق کا استعمال کر کھیتی سے اچھی پیداوار لے پا رہے ہیں اس بار انہوں نے اپنے کھیتوں میں جیوک کھیتی کے چلتے باجرا جوار اور کپاس کی فصل اُگائی ہے جس کی اچھی پیداوار کھیتوں میں نظر آ رہی ہے سر کیا نام آپ کا گلاب سنگ گلاب سنگ جی کون سا گاؤں ہے جاجرو جاجرو ہے کس چیز کی کھیتی کرتے ہو آپ ہم کوٹن کی کرتے ہیں باجرا کی ہے جوار ہے ایسی کیانو کی کھیتی کرتے ہو جس طریقے سے ہم نے سنا ہے آپ بینا کھات کے کھیتی کا پیوک کر رہے ہو ہم نے پہلی بار دیکھا جی کوٹن کی کر کے اور باجرا کی کرتے ہیں ہم نے پہلی بار دیکھا بڑھیا ریجلٹ ہے بینا کھات کے پھر کیا یوز کرتے ہو آپ اس میں جب کھات نہیں ڈالتے ہیں گوبر کی کھات ڈالتے ہیں گوبر کی کھات ڈالتے ہو کہاں سے آیا آپ کو یہ آئیڈیا کہ بینا کھات کے جو ہے آپ کی بار کھیتی کی جائے جو یہ پچھلی میں میڈم آئی کرسی اگریکرزر سے جی انہیں سجاب دیئے اکا آپ ایسے کر کے دیکھو تو ان کی سلا سے کیا کتنے اکڑ میں آپ نے جو ہے یہ کھیتی کی ہوئی ہے لگوگ ساڑھے چار کھیلہ میں کوٹن کی ہے اور چار کھیلہ باجرا اگر لاغات کی اگر بات کی جائے تو ایک کھیلہ میں کتنی لاغات آتی ہے لاغات تو لگوگ لگوگ چار پانچ ہزار تو ایک کھیلہ میں آئی جا آ جاتی ہے اور اگر بچت کی بات کی جائے بچت پتا لگے گی اب کتنی کی بکتی ہے کیا ریٹ ملتا ہے اچھے تو سرکار کا کتنا سے یوگ مان رہے ہیں تو مطلب مانا جائے سرکار کی جو یوجنہ ہیں جو ادھکاری ہیں وہ آپ کو سمیں سمیں پر جاگرک کرتے ہیں جاگرک کرتے ہیں اور ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہیں پرگتی شیل کسان جیتن رام ڈاغر کا کہنا ہے کہ ہریانہ سرکار کی کرشی ویبھاق سے سمبندت سبھی یوجنہوں کا سیدھا لاغ ان تک پہنچ رہا ہے سرکار کی طرف سے انہیں آگے بڑھانے کی ہر سمبھو کوشش کی جا رہی ہے ویبھاق یا ادھکاری سمیں سمیں پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں یہ میرا دوسرا سال ہے جی دوسرا سال ہے آپ کو پینڈنا کہاں سے ملی ہے کس طریقے کی کھیتی کی جائے دیکھو جی یہ ڈاکٹر لوگ اور ہمارے کرشی ادھکاری بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے راستانے کورپروں کا پریوگ کر رہے ہیں تو ایک دن ہماری جمین کی اپ جاؤ سکتی ہے وہ ختم ہو جانی ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کھیتیوں کے اندر یوریا خاد اتنی ماترہ میں ڈال دیتے ہیں کہ جو کس جو سبجی کی بات کی جائے یا فسلو گہوں دہان کی بات کی جائے تو جو لوگوں کے سریز میں فیکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک انوکی پہل شروعات کی ہے تو کتنی کارگے ثابت ہوگی ہے دیکھو جیس میں شروع بات میں پہلی سال مجھے گھاٹا گیا اور پچھلی سال سے اس بار فسل اچھی ہے پرماتمہ نے چاہا تو کچھ فائدہ ہی ہوگا اب آپ نے کپاس کی کھیتی کیوں ہوئی ہے کتنے اکڑ میں کر رکھی ہے میں نے پانچ اکڑ کپاس لگائی ہوئی ہے پانچ اکڑ میں تو کتنی اس میں لاغات آتی ہے اور محنت کی اگر بات کی جائے اور فسلوں کے مقابلے کتنی محنت ہے اس میں دیکھو جی محنت تو ہے کپاس میں محنت تو ہے محنت تو ہوتی ہے لاغت کم ہے پانی کی ضرورت کم پڑتی ہے کھا تو چلو ہم ڈالتے ہی نہیں اور گھنے کھیتی کر رہے ہیں کتنی لاغات آتی ہے ایک کھلے کی اگر بات کی جائے لاغت یہ جی کرید سولہ سو روپے کا تو ایک اڑکہ وہ بھی جاتا ہے اچھا جی اور اپنے یہاں ہزار روپے بھی جائی والے لیتے ہیں مسین والے پھر اس کے چوگنے کی بات آتی ہے جو کپاس کھلنے تیار ہو جاتی ہے کھل کر تو وہ ہمیں تیرے چودہ روپے پر کلو کے حساب سے لیور ملتی ہے لیور ملتی ہے تو اگر بات کی جائے سرکار نے جو پورٹل چلائے ہوئے ہیں کیا ان پورٹلوں سے آپ کو کرسی کے لیے کوئی جانکاریاں ملتی ہیں ہاں کرسی ادھکاری ایڈیو وغیرہ آتی رہتے ہیں سیمینار کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اچھا ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بچت کی بات کی جائے تو کتنی بچت اس کھیتی میں ہو جاتی ہے لاغات کے بعد لاغات اس میں کوئی خاص نہیں ہے بچت کتنی ہے اس میں بچت ایسا ہے کام چل جاتا ہے ملوگ گھر کا گجارہ چل جاتا ہے گھر کا گجارہ چل جاتا ہے یہ مارکیٹ کے اوپر بیٹ پینٹ کرتا ہے کیا ریٹ ہوتا ہے سرکار کا سیوگ مل رہا ہے آپ کو نہیں مل رہا ہے سرکار کا سیوگ ایسا ہے جی کئی بار بیجائی کے ٹائم بیج نہیں ملتا اور سرکار ہمیں اے ڈیو وغیرہ کرسی عدیکاری جو جانکاری دیتے ہیں بیجوں کے بارے بتاتے رہتے ہیں یوٹیوب کے مادیم سے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ویرائیٹی نہیں نکلتی ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں ملتی ہم کو سرکار کی جمعہ واری بنتی ہے کسان کو وہ اپلود کرائی جائے یہ سرکار سے بڑا ولمن نویدن ہے میرا جیوے کھیتی کی اس پہل کا اثر انیہ کسانوں پر بھی ہو رہا ہے اب انیہ کسان ان کسانوں سے پر بھاویت ہو کر خود بھی جیوے کھیتی کو اپنا رہی ہیں مہیلا کسان بھی جیوے کھیتی کے مہتر کو سمجھ رہی ہیں اور کھیتوں میں گوبر کی خات کی استعمال کو ہی پرادمکتہ دے رہی ہیں کون سا گاؤں ہے جاجرو آپ نے کسیج کی خیتی کی ہوئی ہے ہم نے بادرہ جوار بن کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یوریا خات کو چھوڑ کر جو ہے جو گوبر ہے اس کی خات بنا کر جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہو کتنا فائدہ ہے کھرشی کو ہو رہا ہے کھرشی تو شروع میں تو ابھی شروعات کی ہے تھوڑا سا اتنا زیادہ منافع نہیں ہوگا لیکن دھیرے دھیرے زیادہ اجافہ ہوگا اور یوریا تیر اس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو اچھا تو اگر بات کی جائے کھیتی کی تو اس سے کتنا لاغات آتی ہے اس میں اور منافع کی اگر بات کی جائے تو کتنا منافع اس کھیتی سے آپ لوگوں کو ہو جاتا ہے بھائی یوریا میں تو زیادہ خرچہ آ رہے ہیں جی اس سے کیا خرچہ تو زیادہ ہے نہیں پر ہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے سرکار کی کس طریقے کی صحیح ہوگا آپ کو عدیقاری کبھی آتے ہیں آپ لوگوں کو جاگرو آتے ہیں کبھی کبھی پر ابھی اتنا زیادہ ہوں کسانوں کو کی کس طریقے ہم تو یہ کہیں گے کہ اپنا جی بکی کرو یوریا کو چھوڑو ہمارے سریر سہی رہے اور تیس بھی آگے تھوڑا آنے واری جنریشن تھوڑی ترقی کر لگاتا جس طریقے سے یوریا خات کا استعمال ہو رہا ہے بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہیں لیکن آپ نے ایک انوکی پہل کی ہے بھائی دیکھو سے شروع بات کی تو ہے اب پہلی بار ہی کی ہے کیا کام کر جمعیداری کرتے ہوں جمعیداری کرتے کون 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 سی فسل بوئی یا اپنے کی بان بوئی جار بوئی بازرہ تو کس طریقے سے بہتے ہیں کیا کیمکل کا یوز کرتے ہیں یا جی بی کھیتی کرتے ہیں کھالی بڈھا کو خات نہیں کرتے یوریا بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جو بڈھا جو گھو گھو ہوتا ہے خیدہ دیکھا کس طریقے سے فائدہ آپ کو لگا اس خیتی میں مطلب وہاں گیر ہے اس سے بیماری بہت پیلتی ہے بڈھا کے گیر تھے تو بیماری نہیں رہتی ہے بیماری نہیں رہتی تو اب کی بار فصل کیسی ہوئی ہے تو کب سے شروع بات کری آپ میں اب ہی سال تی کری پردیش کا ہر کسان خوشحال ہو کسانوں کی آئے بڑھے ان کے جیون اسطر میں کافی صدھر ہو اس کے لئے منوحر سرکار لگاتار پرتبط دکھائی دے رہی ہے اور لگاتار اسی طرح کے کام کیے جا رہی ہیں تاکہ کسانوں کی آئے میں اضافہ ہو سکے اور اس لئے منوحر سرکار کی طرف سے ہر سمبھو پریاز بھی کیے جا رہی ہیں اب ان کا اثر دیرے دیرے دکھنا شروع ہو چکا ہے ایسے انیکوں کسان ہیں جو سرکار یوچناؤں کا لاب اٹھا رہی ہیں اور پرکتشیل کسان بن کر دوسروں کے لئے بھی پریر لاکہ کام کر رہی ہیں